وہ پھرا جیسا بنونا ہے ندن محترم انبیاء و رسول دا ذکر جڑا کرنا ہے وہ عبادت دے اولیاء دا ذکر جڑا کرنا ہے وہ گناہ واندہ کفارا ہے انبیاء و رسول دا ذکر کرنا عبادت دے اولیاء دا ذکر کرنا گناہ واندہ کفارا ہے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی انبیاء و رسول دا ذکر بھی چند لمحات دے اندر دوڑیاں سماتاں دے نظر کرنگا اولیاء دا تذکرہ بھی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دا انعقاد کیتا گیا کس واسطے کہ محفل ملاد مصطفیٰ دا احتمام کرن دے نال خالق کائنات عزتہ عطا فرمان دے نی اور جو محفل ملاد مصطفیٰ دے نی میرے آقاد ملاد دے اندر آ کے بیٹھنا بھی اس دن نال بھی اللہ دی ذات بابرکات عزتہ عطا فرمان دے نی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذات بابرکات دے جدو درود السلام دا تیرانہ پیش کیتا جاندائے اس دن نال بھی اللہ عزتہ عطا فرمان دے نی جس نوی جو مقام اور عزت اور مرتبہ ملیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دے نام مبارک دن نال ملیا میرے آقادی تحلیز تو ملیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ناموس دے پارا دن دن نال ملیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ناموس دے پارا دن دن نال ملیا حضرت آدم علیہ السلام دے ذاتِ بابرکات تشریف لیکے آئے آپ نے بھی آکے کہا عزتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دے نام مبارک دن نال ملیا دی نیا حضرت نو علیہ السلام دے ذاتِ بابرکات آپ تشریف لیکے آئے اور آکے کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دن نال ملیا حضرت ابراہیم خالیل اللہ علیہ الصلاة والسلام دی ذات بابرکات تشریف لے کے آئے اور آ کے کہا عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دے نام مبارک دنال مل دیانے حضرت اسماعیل زبیح اللہ علیہ الصلاة والسلام آئے آپ نے بھی آ کے کہا عزت محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دنال مل دیانے حضرت اسماعیل زبیح اللہ علیہ الصلاة والسلام آئے اونا بھی آ کے کہا عزت محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دنال مل دیانے حضرت یعقوب علیہ الصلاة والسلام آئے اونا بھی آ کے کہا عزت محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دنال مل دیانے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام آئے اونا بھی آ کے کہا عزت محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دنال مل دیانے حضرت حود علیہ السلام آئے اور نبی آ کے کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دینام مبارک دنال مل دیا نے حضرت عیود علیہ السلام آئے اور نبی آ کے کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دینام مبارک دنال مل دیا نے حضرت دعوت علیہ السلام آئے آپ نے بھی آ کے کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دینام مبارک دنال مل دیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے آپ نے بھی آنکھ کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دینام مبارک ندال مل دیا نے حضرت شوائب علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت حروم علیہ السلام آئے حضرت زکاریہ علیہ السلام آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات تک ایک لکھ چوبیس ہزار کم اپیس انبیاء رسول تشریف لے کے آئے سب نے آکے ایک ہی کل کی تھی عزتہ عظمتہ رفوتہ شانہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک ندال مل دیا نے کل اے تھے نہ رکی چل دیا چل دیا سیدنا صدیقی اتمر نے بھی کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک ندال مل دیا نے حضرت عمر بن خطاب نے بھی کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دی تحریز تو مل دیا نے حضرت عثمان غری نے بھی کہا عزتہ محمد مصطفیٰ دی تحریز تو مل دیا نے مولا کائنات نے بھی آکھے عزتہ محمد مصطفیٰ دی تحریز تو مل دیا نے حضرت امام حسن مجتباہ نے بھی کہا حضرت امام حسین نے بھی کہا حضرت امام محمد زین العابدین نے بھی کہا حضرت امام محمد باکر نے بھی کہا حضرت امام جعفر صادق نے بھی کہا حضرت امام موسیٰ قاسم نے بھی کہا حضرت امام علی رساہ نے بھی کہا حضرت امام محمد تقی نے بھی کہا حضرت امام علی نقی نے بھی کہا حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم سب نے ایک ہنگل کی تھی عزتہ محمد مصطفی تیلیز کو مل دیا نے چل دیا چل دیا تاجدار کولڑا آپ نے بھی کہا عزتہ محمد مصطفی تیلیز کو مل دیا نے تاتا علی اجویری نے کہا خوچہ اجویری نے کہا بابا فرید تو دن گنجے شکل میں کہا عزتہ محمد مصطفی تیلیز تو مل دیا نے چل دیا چل دیا مولانا فضل حق خیر آبادی آپ نے کالے پانیاں دی سزا بھگت کے دسیا لوگو عزتہ محمد مصطفی ناموست فارہ دین تینال مل دیا نے مولانا کفید اللہ کافی اللہ رحمہ ساری رات انگریزہ نے جسم دیستریہ پھیریا صبح ہوئے گی بابے کے قدم لرکھڑان کے نا نا قدم لرکھڑائے نہیں سورینا چھنڈا لے کے بابے نے دسیا لوگو عزتہ محمد مصطفی ناموست فارہ دین تینال مل دیا نے راج پال خطرینو غازی علم دین شہید الرحمہ آپ نے واسن جہنم کر کے دسیا لوگو عزتہ محمد مصطفی ناموست فارہ دین تینال مل دیا نے غازی ممتاز عزتہ محمد مصطفی ناموست فارہ دین تینال مل دیا ناموست فارہ دین تینال مل دیا پیر سید غلام مہیدین صاحب آپ تشریف لگیائے میں آپ نو اپنی طرف ہوں کاری محمد زفر سائیدی صاحب اونا دی طرف ہوں اور پوری انتظامیہ کمیٹی دی طرف ہوں دل دیا اتھا کہہ رہی دینال خوش اگ اتھا کہہ رہی دین تینال مل دیا نے میرے آقا دی تحلیس تو مل دیا نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دین نام مبارک دینال مل دیا نے عاشقہ دے کی باب نے کلب اٹھایا تے انجھ لکھیا یا رسول اللہ زمین و زمام تو مہارے لیے مکین و مقام تو مہارے لیے چنین و چنام تو مہارے لیے بنے دو جہاں تو مہارے لیے یا رسول اللہ زمین و زمام تو مہارے لیے مکین و مقام تو مہارے لیے چنین و چنام تو مہارے لیے بنے دو جہاں تو مہارے لیے تہن میں زمام تو مہارے لیے بدن میں حجام تو مہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تو مہارے لیے اٹھے بھی وہاں تو مہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے دفت خطاب دینا حضرت علامہ بلانا حاجی محمد صدیق نوری صاحب اپنی بہترین گفتگو دے نال ساڑھے دلان مصطفید فرمان کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت انجنیں گجوج کے اس حدیث نراوی حضرت علی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات کی رویت کر دینے ان علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی مکہتا فخرجنا فی بادی نواحیہ فمستقبلہ وجبلا وشاجرہ انہا بہو یکونو السلام علیہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نبائی 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 یا رسول اللہ نبائی 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 تو ہی تو رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں پہنچانے نکلے ہیں دم گھتتا ہے جن کے دھوپے سے سجائی کے ہر خرزانے کا تیبا کی بستہواوں سے بودیے پھجانے نکلے ہیں جنہیں آتا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں ایسی خواسک و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں کانتوں کو کاتنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے ہم ایسے ظالم مالی کو گولشان سے بھگانے نکلے ہیں سجدہ تو صرف اللہ کو کریں تازیم ہے اللہ والوں کی گلدانِ عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں جب کوج کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو نہ کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں توہید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں پہنچانے نکلے ہیں خادم رسول کا تھا خادم حسین رزوی نوکر بطول کا تھا خادم حسین رزوی فاروقی خیر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو بندہ اصول کا تھا خادم حسین رزوی سونا جنگل راب اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتی رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری کتھڑی تاکی ہے اور تو نے نید نکالی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے ابھی تو کربلا کا آخری فائدان باقی موسیقی موسیقی